سر گیارہ ہزار لوگوں کو پچھلے پچاس دن میں لوٹا گیا ہے کراچی کے اندر گیارہ ہزار یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی میں کسی چھوٹے علاقے سے نکلوں گا نا ڈیفینس جانے کے لیے بائیک پہ جو پندرہ سے بیس منٹ کی رائیڈ ہوگی اس میں کم سے کم پولس مجھے آنے جانے میں دو بار رکھے گی مجھ سے سوال کرے گی کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو کیا کرتے ہو پیپر دکھاؤ تو پولس کو یہ لوگ کیوں نہیں دکھتے جو کھلے عام گن لگا کے مو بغڑ چھپائے دھڑلے سے نکلتے ہیں ایک آدمی کو روکتے ہیں گن دکھا کے دس منٹ اس کی چیکنگ کرتے ہیں اس کا پرس اس کے موبائل اس کی ہر چیز بائی کے گاڑیاں تک محفوظ نہیں ہے میرے شہر کراچی کے اندر کیوں کیا وجہ ہو گئی ایسی یہ کون لوگ ہیں میں آ نہیں بولا یہ کون لوگ ہیں میں بولوں گا تو آپ بولو یہ بندہ لسانیت پہلا رہا ہے کیا کوئی بندہ جو کراچی میں رہتا ہو اپنی فیملی کے ساتھ وہ کھلے عام اس طریقے سے کر سکتا ہے یہ لوگ کون ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ کہ جواب آپ دیں میں نہیں دے رہا آپ کو جواب بننا آپ بولیں گے کراچیوائے لسانیت کرتے ہیں پورے پاکستان میں چوریاں ہوتی ہیں ڈکیتیاں ہوتی ہیں لیکن جس طریقے سے کراچی میں کھلے عام بنا کسی ڈر کے گن نکال کے آپ کو لوٹا جاتا ہے یہ مثال پورے پاکستان میں آپ کو کئی نہیں ملتی اور سر یہ غلطی آپ کی اور میری ہے کیوں کیونکہ جب ہم پہ ظلم ہوتا ہے ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے کراچی میں کسی بھی روڈ کو کھوت کے چلے جاتے ہیں ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں کسی بھی میدان پہ جو ہے وہ ٹینکر مافیا قبضہ کر لیتی ہے ہم اس میدان کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے گھر کے بار گٹر کے لائنے بر رہی ہوتی ہیں ہم اس پہ آواز جو اٹھاتے ہیں چپ چپ اپنے گھر کے اندر رات میں چلے جاتے ہیں کیوں جب آپ آواز نہیں اٹھا� کہ ظلم کے خلاف ظلم کو آپ برا نہیں سمجھو گے تو یہ زیادتیاں بڑھتی رہیں گی اور یہ اس لیمٹ تک پہنچ جائیں گی جہاں تک آپ برداش بھی نہیں کر سکتے آج دیکھ رہو نا کراچی کا حال کہ کھلے ہم ڈڑ لگتا ہے کہیں پہ بیٹھتے ہوئے ہوتل پہ بیٹھتے ہوئے کہیں کھڑے ہوتے ہوئے کہ کب آئے گا کب موبائل ہمارا چلا جائے گا ہم لوگ خوف سے جیتے ہیں سر آپ کی اور میری حفاظت کے لئے کوئی مسیح نہیں آئے گا ہمیں خود اپنے لئے لڑنا ہوگا ہمیں برائی کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی ہمیں ظالم اور کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی ہمیں مظلوم کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا اگر ہم نہیں ہمیشہ بولتا ہوں آج کراچی برباد ہو رہا ہے ہمیں اس کو برباد ہونے سے بچانا ہے اس بحث کو چھوڑنے ہیں کہ یہ غیر مقامی ہے مقامی ہے بہت لمبی بحث ہے لیکن ابھی سب سے پہلے ہمارا یہ موٹے ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے شہر کو بچانا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں اپ اس کے بعد شہر چلانے والوں کی طبیعتوں کو ہمیں صاف کرنا ہے اور یہ کون کرے گا آپ اور میں ہمیں نکلنا پڑے گا اپنے شہر کو بچانے کے لئے کوئی مسئلہ ہمارے لینے آئے گا کچھ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈالو ایک دن میں ہزار ویڈیوز جلیں گی ایشو ہائلائٹ ہو گا لوگوں کو پتا چلے گا تم اپنی مدد آپ جو بھی سلوشن اپنے شہر کے لئے تم کچھرہ اٹھا سکتے ہو تم جس سیکیورٹی دے سکتے ہو تم جو کر سکتے ہو کرو اپنے یہ سوچ کے کہ یہ شہر تمہارا گھر ہے ہمیں اس شہر کو بچانے کوئی ہمارے شہر کو نہیں بچائے گا یا اللہ میرے شہر کراچی اور میرے پاکستان کی حفاظت فرما فی امان اللہ